باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ 38 واسٹے بنتے ہیں تو یہ بہت انچا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا تھا اور زہری اور باطری علوم کے جو ہے وہ حافظ تھے اور بڑے سائم الدہر تھے اور قائم اللیل تھے اور مجاہدات کے بڑے شوقین تھے ساتھ ساتھ دن گوئے کے روزے رکھنے کے بعد افطار کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میراج الفقرائی الجو کہا کہ فقیر اور درویشوں کی میراج جو بھوک کے اندر ہے اور بھوک اور فاقے میں جو لذت اور نعمت نصیب ہوتی ہے فرمایا وہ کسی اور چیز میں نصیب نہیں ہوتی یہ اللہ نے ان کو مقامتہ کیا تھا جب یہ بیعت کرنے کے انہوں ارادہ کیا کہ کسی اللہ والے سے میں بیعت ہو جاؤں کسی کے دامن سے وبستہ ہو جاؤں تو انہوں استخارہ کیا تو چالیس دن مسلسل استخارہ کرتے رہے تو چالیس دن کے بعد جو ہے یہ خواب کے ذریعے یا حاطف غیبی کے ذریعے ان کو اطلاع دی گئی کہ خاجب ممشاد علوف دینوری کے پاس چلے جاؤں تو خاجب ممشاد علوف دینوری رحمت اللہ رہے کے پاس چلے گئے ان سے بیعت ہو گئے اور سات سال تک سیون یئر ان کی خدمت میں رہے اور سات سال کے بعد انہوں نے جو منازل تیہ ہو گئے ہیں اور ان کو مقصد حاصل ہو گیا اور خلافت ان کو دے دیا اور عجیب صاحب ایک کرامت تھے کہ ان کی مجلس کے اندر جو ایک دفعہ آ جاتا تھا تو واپس جب جاتا اب اس کے وجود سے ماج سے سرزد نہیں ہوتی تھی ایسا طائب ہو جاتا اس کا قلب ایسا مصفہ ہو جاتا کہ اب اس سے گناہ سادر نہیں ہوتا اور اگر کوئی مریض ان کی مجلس میں آ جاتا تو شفایاب ہو کر جاتا اور کوئی حاجت مجلس نیت سے ان کی مجلس میں بیٹھ جاتا جب اٹھ کے جاتا تو اللہ تبارک وطالعا اس کی حاجت پوری کر دیتا ایک مرتبہ واتھیا وقت ان کی خدمت میں ہے اپنے لاو لشکر کے ساتھ کہ بارش نہیں ہو رہی اور جب وہ بہت قید سالی ہو گئی ہے تو آپ دعا کر دیجئے تو حضرت جو دعا فرمائی تو ابھی دعا سے فارغ ہی نہیں ہوئے کہ جناب وہ زوردار بارش اتنی بارش برسی اتنی بارش برسی کہ لوگوں نے کہا کہ حضرت بس دعا کر دیجئے بس بند ہو جائے فرمایا اچھا آپ ضرورت نہیں ہیں چلو اللہ تبارک وطالعا اس کو روک لیں گے تو بارش بند ہو گئی اب اس کے بعد کچھ دن کے بعد پھر بادشاہ آیا حضرت سے ملنے تو حضرت جیف سنا کہ بادشاہ ملنے آئے تو رونے لگے رونے لگے تو کہا کہ حضرت خیریت آپ کیوں رو گئے کہا کہ میں اس لئے رو رہا ہوں کہ بادشاہ پہلی بھی آیا تھا پھر دوبارہ آ رہا ہے یہ آخر مجھ سے کونسا گناہ ہو گیا کہ عمرہ میرے پاس آ رہے ہیں اور درویشوں کا وقت کٹ کر عمرہ کو مل رہا ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں ہو رہا ہے جو میں ان کو دوں گا تو کہیں اللہ مجھ سے ناراضت ہو نہیں ہو گیا اور فرمایا کہ کہ یہ نہ ہو کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی مساکن و فقرہ کے ساتھ اشر کرنے کے بجائے بادشاہوں کے ساتھ میرا اشر کرے اس پر رونے لگے اور ظاہر ہے کہ آج ہم اپنی حالت دیکھ لیں ہم عمرہ اور بادشاہوں سے ملنے اور ان کے آنے پر کتنا خوش ہوتے ہیں اور فقیروں اور درویشوں کے بارے میں سوچتے ہیں یار ان کا کیا کام ہے لیکن وہ فقیر درویش وہی بات ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ فقیر درویش جو ہے وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالی کی قسم کو سچا کر دیتے ہیں تو یہ ابو عساق کہتے ہیں ابو عساق شامی جب اپنے پیرو مرشد کے پاس بیعت ہونے کے لئے گئے تو پیرو مرشد کے خاجب ممشاہد علو دینوری رحمت اللہ نے انہوں پوچھا تمہارا نام کیا ہے تو کہنا کہ میرا ابو عساق شامی اچھا کہاں سے آیا ہو کہا چشت سے آیا ہو یہ مقام چشت یہ ملک شام کے پاس چشت ایک مقام ہے قصوہ ہے تو وہاں پیدا ہوئے تھے وہاں کے تھے کہا چشت سے آیا ہو چشت سے آیا ہو فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا نام ابو عساق چشتی ہے ابو عساق شامی نہیں ابو عساق چشتی ہے میں اس لئے کہتا ہوں کہ فرمایا کہ اہل چشت جو ہیں ان کو تم سے ہرائیت ملے گی اور تمہارا سلسلہ چلے گا چشتیاں نام سے اور فرمائے قیامت تک وہ قائم رہے گا یہ وہ سلسلہ چشتیاں جس سلسلہ چشتیاں تمام آقابر علماء دیوبند جو ہے خاص طور پر سب اس کے اندر جو ہے وہ چلتے چلے جاتے ہیں جیسے میں نے بتایا میرے دادا پیر قطب اللہ علامہ حضرت شاہ قلدیز مورا محمد زکریہ کاندی لفر رحمت اللہ علیہ میرے دوسرے دادا پیر عارف بلہ حضرت ڈاکٹر عبدالعی عارفی رحمت اللہ علیہ جو حضرت علم محمد ثانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں یہ سب سلسلہ چشتیاں تمہارا سلسلہ چشتیاں نام سے چلے گا لہذا آج کے بعد جو تم ابو عیساق چشتی ہو اور وہ ہی ہوا کہ یہ وہ پہلے شخص ابو عیساق شامی جن کی نسبت سے یہ چشتیاں سلسلہ جاری ہوا ہے یہ چشتیاں ان کے وقت سے معروف ہوا ہے لہذا ان کے بعد اور بھی چشت کے بذرق خاجہ مودود چشتی خاجہ ابو یوسف چشتی ابو احمد عبدال چشتی ابو احمد عبدال چشتی یہ سب گدریں لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے جو ہے وہ چشتیاں کے سلسلہ جاری کیا اور آج تک یہ سلسلہ چشتیاں دنیا کے اندر جاری اور ساری ہے اور سلسلہ چشتیاں کے بہت بڑے سرخیر جو بڑے سغیر پاک و ہند میں آئے نینانوے لاکھ انسان جن کے آتوں پر مسلمان ہوئے وہ سلطان روحند حضرت خاجہ مودودین چشتی رحمت اللہ لے ان کو اللہ نے اتنا ہنچا مقامت آکھا ہے تو فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوئے تو چشت میں یہ ملک شام کی قریب ایک اککہ اککہ نامی شہر ہے وہاں پر آپ کا مزار ہے اور آپ کے مزار پر ایک عجیب کرامت ہے وہاں ایک چراغ جلتا رہتا ہے وہ چراغ جلتا رہتا ہے اور کبھی بھوشتا نہیں ہے آن دی توفان کچھ بھی آئے فرمایا وہ دین نہرات و چراغ بھوشتا نہیں ہے کسی نے اس چراغ کو بھوشتے دیکھا نہیں یعنی ایسی کرامت عزی شیخ نے اس کو نقل کیا کہ وہ چراغ وہاں جل رہا ہے وہ مسلسل جلہ رہتا ہے تو گوئے کہ حضرت کی یہ زندہ کرامت ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے رشت و ہدایت کا چراغ جاری ہے اور چشتی نام سے سلسلہ پورے عالم میں پھیل رہا ہے آپ کے انتقال جو چودہ ربیو ثانی سن جو ہے تین سو انتیس ہجری میں ہوا اور ان کے بعد جو آگے ان کے خلفہ چلے تو ابو احمد عبدال چشتی یہ ان کے خلفہ میں سے ہیں تو مزید آگے ان کے حالات جاری ساریوں کے جو حضرت شیخ نے انقل کی ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ ابو عساق چشتی رحمت اللہ علیہ کے درجہ بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان سے قصب فیض کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین حضرت عجیب شان ہے کہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور آج آپ اس کا عالمدار لے کر امریکہ میں بیٹھیں ہیں اور یہاں پہ آپ اس سلسلے کو اور اللہ کے نام کو بلند کرنے کے مشہن پہ لگیں ماشاء اللہ حضرت الحمدللہ